بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ امتعد آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کا جو ڈر ہے خوف ہے وہ کسی دشمن کا ڈر ہے یا کسی ظالم کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا دشمنوں اور ظالموں کے شر سے بچنے کے لئے وظیفہ یاد رکھیں دوستی اور دشمنی زندگی کا ایک حصہ ہے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں محبتیں بھی ہوتی ہیں نفرتیں بھی ہوتی ہیں کہیں تو محبتوں کی بارشیں ہوتی ہیں وہاں ساتھ نفرتوں کی آنیاں اور طفان بھی ہوتے ہیں جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں وہاں نفرتیں بھی آگ بگولہ ہوتی ہیں جہاں محبتوں کی قدر کی جاتی ہے وہاں نفرتوں میں عداوت بغض اور حسد بھی کیا جاتا ہے جب انسان ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو کہ اس کے دوست بھی ہوں لیکن اس کے کچھ کاموں کی وجہ سے وہ ترقی پہ جا رہا ہے وہ کہیں اونچے مقام پہ جا رہا ہے کچھ لوگ بلا وجہ اس سے حسد کرتے ہیں بلا وجہ اس سے عداوت رکھتے ہیں بلا وجہ اس سے جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو وہ صورت میں انسان کیا کرے کیسے ان کے شر سے بچے کیسے کون سا عمل کرے کون سا وضیفہ کرے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اپنے دشمنوں سے ظالم حکمرانوں سے اور کبھی کبھی تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے عزیز و اکارت کے تعمیہ اور باتیں سنتا ہے رشتے دعوت سے پریشان ہوتا ہے جب انسان دشمن کے مقابلے میں ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنے اللہ پر توقع کر کے اللہ پر اعتماد کر کے اللہ پر یقین کر کے خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے جب انسان اللہ کو اپنا دعوت بنا لیتا ہے اللہ کے سامنے اپنا دعوت جھکا دیتا ہے اپنی جبی جھکا دیتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو سہارا بنا لیتا ہے کہ کوئی جتنا مرزی ظالم ہو جتنا مرزی سپر پاور ہو وہ انسان کو زیر نہیں کر سکتا جتنا مرزی دشمن انسان کو زیر کرنے کا لگے ہوں لیکن جب انسان کا توقل اللہ پر ہو جائے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ اللہ کی محبت میں وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ اس کام کرنے سے میرے رشتے دار نراز ہو جائیں گے وہ نہیں دیکھتا یہ کام کرنے سے میرے دوست احباب مجھے دور ہو جائیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پرامین کے مطابق زندگی بزر کرتا ہے دشمن چاہے جتنے مدی لوگ بن جائیں اگر کوئی دشمن آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے کوئی آپ میں ظلم کر رہا ہے تو آپ کو کونسا وظیفہ کرنا چاہیے کونچی ایسی دعا کرنے چاہیے جس سے آپ جو ہے وہ دشمن کے شر سے محفود رہیں دشمن کے حملہ سے محفود رہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے کسی دشمن سے جو آپ تنگ ہوتے لوگ آپ کو تاک کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیا کرتے تھے اللہم اے اللہ اللہم انت عزو دی وانت نصیری بکا احول وبکا عصول وبکا اقاتل اے اللہ تو ہی میرا پرودگار ہے تو ہی میرا الہ ہے تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں اے اللہ میں خود کو تیری پرد کرتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے انسان تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے جس کا اللہ مددگار بن جائے اس کو کوئی دنیا جہاں کی جیس نقصان نہیں دے سکتی سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دشمن تنگ کرتا آپ کسی سے پریشان ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اسی طرح اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے تنگ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ دعا بھی پڑھا کریں وَمُنَزِّلُ الْكِتَابِ وَسَرِعُ الْحِسَابِ وَحْزُمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ اے اللہ اے گروہوں کو ہلانے والے اللہ وہ تو بڑا طاقت موار ہے اللہ یہ کمزور لوگ مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہیں اللہ تم میرے لئے کافی ہو جاؤ انسان جب یہ دعا پڑھتا ہے اے کتاب کو نازم کرنے والے اے گروہوں کو ہلا دینے والے اے جلدی حساب لینے والے اے اللہ میری طرف سے تو کافی ہو جاؤ پھر اللہ اس انسان کے عبادت کرتا ہے پھر اللہ اس کا ملدگار بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا زامن بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان کر اس پر توقع اعتماد کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ دیتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ہمیں چاہیئے ہم جو ہیں وہ مسنون اذکار کے ساتھ جڑ جائیں خود کو اللہ کی پناہ میں دیں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا ملدگار بھی ہوگا آپ کا سہارہ بھی ہوگا آپ کا نگمان اور آپ کا محافظ بھی ہوگا جب انسان اللہ پر یقین کر دیتا ہے دنیا جہاں پہ کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تطوریق اتابہ